جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد سب سے خوبصورت اور ساف زبان روئیوں کی ہوتی ہے کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اسے پسند آ جائے تو توزخ حرام کر دیتا ہے استاد کے سامنے احترامن نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے دور بین سے نہیں سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی آخر ڈھل ہی جاتی ہے کسی کے ماضی پر اس کی تجلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے تباکوات کم سے کم رکھیں جو اوپر ذات ہے اسی پر توقع رکھیں جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے اچھے لوگوں سے بھی گلدیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے اخلاق وہ موطی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے آئینہ جب بھی اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو تکلیف دے باتوں کی جگہ دل میں نہیں ہوتی قدموں تلے ہوتی ہے اصلہ پضائی کرنا سیکھئے پریشان تو سب ہی کرتے ہیں الفاظ پٹھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پٹھنے کے لیے دل چاہیے کرز کا ایک روپیہ واپس لوٹانا ہزار روپیہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے منزلیں کبھی کسی کے گھر نہ کر آزری نہیں دیتی جنے ہی سے راستے نکلتے ہیں جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا کامیابی اس کے قدمت چومتی ہے